یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائک بیٹا تینوں بیٹوں سب سے لائک بیٹا تھا سب سے نیک بیٹا تھا اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دے وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ یہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پشاک بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا ہر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹھواتا اس کو نہلاتا اور اس کے کپڑے بدلواتا اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا کہتا میان 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 یہ صرف اے اس آسم جمیل کو وہ جانتا ہے جو آج ہم سے رخصت ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں اور سعید من وعدہ و غیرہی موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا یہ اس بچے نے وہ کام کی ہے علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہیں بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہیں اور اسی جوانی میں اللہ نے بھولا جائے تو میں راضی ہوں میرا سارا خاندان ہے راضی ہے لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں ہے اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے آمین اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہے میرے اوپر تو بہت بڑا غم ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا جس کے لئے اتنا مجمع اس کے لئے دعا کرنے آیا ہے چالیس آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لئے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میرے بھائے اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہئے اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناب کوئی پیغام نہیں ہے اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں ہم اقلی طور پر مانتے ہیں میری باوند سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ علیاء کرام علماء کرام کے ساتھ گزری میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ دو دو گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات لیکن یہ انپڑ بلکل ڈکسلیکسیا کا مریض تھا حروف کی پہچان نہیں تھی تو اس لیے نہ یہ پڑھا نہ دین کا کچھ پڑھا نہ دنیا کا کچھ پڑھا لیکن اللہ نے اس کو اقل فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے اور اپنی ماں سے کہتا ماں تو آ کرنا میں مر جاؤں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں تیس سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع میں جانا چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہے کہ تنہیں رہنا ہے یا جانا ہے ایک سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے مجھے تیری ملاقات کا شوق اور مجھ سے پوچھتا بابا آگے اللہ ملے گا مجھے میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہے مجھ سے ملے گا میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے ضرور ملو گے تیری تڑپ تیری تمنہ رہتی تھی میں اللہ سمیل گا میں نے اپنے زندگی میں صرف ایک آدمی ایک دیکھا ہے یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت ادا فرمائی تھی اور بس میں اور کیا تعریف کروں میرا تفسینہ ویسے ہی زخمی ہے یہ بہت بہت دالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں اللہ کی تقدیر پراز